اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زولفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں پھر مارنگ بلوچ کے وہ سکت سوالات سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو انہوں نے نگران وزیر آزن سے کی ہے جو انہوں نے ریاست کے دیگر لوگوں سے کی ہے جو انہوں نے پورے پاکستان کے لوگوں سے کی ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی وہ کوئی الگ حصہ ہے بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے میں یہ وضاعت اس لئے کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ شاید میں کوئی الگ سے کر رہا ہوں لیکن جو ان کے سوالات ہیں ان میں بڑی جان ہے اور بڑے دم ہے اور خاص طور پر ایسے موقع پر ان کے سوالات سامنے آ رہے ہیں جب بلوچ کلچر ڈیمان آیا جا رہا ہے بلوچستان کے لوگ بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں بلوچ قوم جو ہے بڑی زندہ دل قوم ہے بڑی پیار کرنے والی بڑی محبت کرنے والی قوم ہے لیکن ان کے آنسو نہیں تھم رہے ان کے دکھ اور درد ختم نہیں ہو رہا کیا معاملات ہو رہے ہیں یہ کیا چیز ہے آخر کب حل ہوگا اس کا حل کیا ہے اس کی سلوشن کیا ہے کیسے معاملات حل ہوں گے کیا ہوگا کون اس کا قصور ہوا رہے ہیں اس حوالے سے میں تفصیل سے آپ سے گفتگو ابھی مزید کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کہ بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے بھی اپنی ضرور دیجئے گا اور نیچے ڈسکریپشن والی لنک جو ہیں ان کو بھی کائنڈلی فالو کر لیں بہت شکریہ دیکھیں ویسے تو بلوچستان کا ایشیو اگر دیکھا جائے تو جب سے بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ اعلق ہوا تھا تو اس کے بعد سے سٹارٹ ہو گیا تھا جب خانہ کلات نے قائد اعظم سے اگریمنٹ کیا تھا اور پاکستان اس طرح معاشی طور پر بڑی تکلیف اور عجیب قسم کی سیچویشن میں تھا تو تیرہ من جو ہے سونا کلات ریاست کا تھا جو انہوں نے پاکستانی ریاست کے حوالے کیا تھا قائد اعظم محمد علی جنہ کے حوالے کیا تھا جذبہ خیر سگالی کے طور پر نہ وہ انٹریسٹ تھا نہ وہ سوت تھا نہ وہ لون تھا بس ایک امداد تھی ایک محبت تھی ایک پیار تھا پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے بلوچستان کے لوگوں کی طرح سے بلوچ قوم کی طرح سے لیکن آج کیا ہوا کہ بلوچستان پر ایسا داغ لگ گیا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم اتنی زیادتی کہ وہ چیز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی آج کلچر ڈے ہے تب بھی کلچر ڈے بھی لوگ افسوس اور آنسوں کے ساتھ منا رہے ہیں کلچر ڈے پر بھی دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے ایسا کیا بلوچ قوم کے قصور ہے ایسا انہوں نے کیا گناہ کر دیا کیا ان کا قصور ہے کیا دکھ ہیں ان کے کیا پرابلم سے ان کی آخر کار اس حوالے سے اگر آپ تو ڈیٹیل مچائیں گے تو بڑے دل دہلا دینے والے واقعات ہوں گے دیکھیں ویسے تو بھٹو صاحب کے ٹائم سے ہی جو مسنگ پرسن ہے ایکچل بھٹو صاحب کے جی ہاں میں دلفکار علی بھٹو کی بات کروں جب سے سٹارٹ ہو گیا تھا بلوچستان آپریشن آپ کا ہیں ریاست پاکستان کی طرف سے ہر دور میں ہوتا رہا ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہوتا رہا ہے اور ان کو جو ہے مثل میں بیسیکلی بلوچوں کی جو ہے نا بلوچ کی سائی کی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے بلوچ کی جو ہے نا دماغ جس کو کہتے ہیں الٹی کھوپڑی کا ہوتا ہے میں جو سمجھ سکتا ہوں بلوچوں کو کیونکہ میں خود بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں ان کو اور میں ان سے کافی قریب بھی رہا ہوں ان کو آپ اگر پیار سے کہو گے ان سے آپ محبت سے کہو گے ان سے آپ اخلاق سے کہو گے تو وہ اپنا سر بھی کٹ کے آپ کے آگے نچھاور کر دیں گے آپ کے آگے رکھ دیں گے لیکن اگر آپ گسے آپ بدماشی آپ دھوست دھمکی سے کہیں گے روپ سے کہیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے یہ بلوچوں کے خون میں یہ چیزیں بلوچستان کے لوگ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پاکستان میں پیار کرنے والے لوگ بلوچستان کے لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ بلوچستان کے لوگ ہیں وفادار بلوچ قوم ہے سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں سمجھدار بلوچ قوم ہے لیکن وہ تھوڑی سی جذباتی قوم ہے تھوڑی سی سنسیٹیف قوم ہے ان میں بڑی احساسیں محرومی ہیں اور وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے احساسیں محرومی خاص طور پر جب ان پر اسلام آباد جیسے پاکستان کے کیپیٹل میں ان پر شیلنگ کی جائے جب ان پر وارٹر کینن استعمال کیے جائے ان بہن بیٹیوں پر استعمال کیے جائے ان بچوں کو اٹھا لیا جائے تو پھر ظاہری سی بات ہے ان کا دکھ اور تکلیف بڑھ جاتی ہے ان کے گلے اور شکوے بڑھ جاتے ہیں پھر مارنگ بلوچ جنم لیتی ہے پھر مارنگ بلوچ پیدا ہوتی ہے پھر مارنگ بلوچ اپنی ساری ذاتی زندگی چھوڑ کر یہ اس کی زندگی تھی ٹک ٹوک بنانے کی شوکیاں کرنے کی دوستوں کے ساتھ کھلنے کی موج مستی کرنے کی شادی کرنے کی بچے کرنے کی اپنا گھر بار دیکھنے کی لیکن وہ یہ سب چیزیں چھوڑ کر وہ اپنا کلینک چھوڑ کر اپنی جاگ چھوڑ کر اپنے سارا فیوچر چھوڑ کر وہ ایک سیاسی جدوجہد میں شامل ہو گئی اور وہ اپنی قوم اپنے لوگوں کے لیے جدوجہد کرنا چاہتی ہے مارنگ بلوچ اور وہ ان کے ساتھ مستقل جڑی ہوئی ہے آج بلوچ کلچر ڈے کے موقع پر بھی اسلام آباد میں بھی کراچی میں بھی بلوچستان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں دیگر پاکستان کے حصوں میں بھی بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے پروٹسٹ کیا جارہا ہے اپنے لوگوں کی بازیابی کے لیے اپنے لوگوں کو واپس پانے کے لیے اور یہ ایشو پاکستان کے لیے ایک بڑا درد سر بنتا جارہا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کی ریاست کے لیے اس مسئلے کو سیاسی طور پر یہ سیاسی مسئلہ ہے بیسیکلی اس کو سیاسی طور پر اس کا حل نکالنا پڑے گا اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے کوئی پولیسنگ کا حل نہیں ہے کوئی طاقت کا حل نہیں ہے کوئی قانونی حل بھی نہیں ہے میں جی ہاں میں کہہ رہا ہوں قانونی حل بھی نہیں ہے اس کا سیاسی مسئلہ ہے اصل میں ہم لوگوں نے بعض اوقات ایسے الفاظ کا چناؤ نامناسب کرتے ہیں ہم لوگوں نے سیاست کو ایک گالی کی جگہ پہ استعمال کرتے سیاست کیونکہ ہم پاکستان کی سیاست کو دیکھتے تو ہم نے پاکستان کی سیاست کو دیکھ کر پایا ہم اس کو بہت برا اور نیگٹیف سمجھتے سیاست کا مطلب یہ کہ آپ کوئی بھی معاملہ افہامو تفہیم کے ساتھ اور باتچیت کے ذریعے حل کر لیں اس کو سیاست کا جاتا ہے بیسیکلی تو یہ معاملہ سیاسی معاملہ ہے بلوچستان کا ایشو نہ یہ قانون یہ دفاعی ہے یہ امن و امان کا ہے یہ دشتگردی کا ہے ان کو آپ بٹھاؤ اپنے ساتھ آپ بڑے بنو ان کے سروں پر ہاتھ رکھو آپ ان کو شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھو ان کو پیار سے پوچھو بلوچوں کے ایشوز پوچھو ان کو کہو کہ جناب یہ جو گیس نکل رہی ہے یہ آپ کی گیس ہے پہلے بلوچستان گیس استعمال کرے پھر پاکستان استعمال کرے گا پہلے ماں کے ریکو ڈک میں آپ بلوچستان کے لوگوں کو جابز دے اس کے جو رائلٹی بنتی ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کو دے پھر ہم پاکستان کے لوگوں کو دے ہیں اس کے بعد ہمارا حق بنتا ہے پہ بلوچستان سے زیادہ ہمارا حق نہیں ہے گوادر پورٹ پر پہلے آپ بلوچستان کے لوگوں کو نوکریاں دیں ان کے جو ریزرویشن ہیں کہ آبادی ایسی انیچرل آبادی نہ ہو جائے انیچرل پاپولیشن نہ ہو جائے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ان کو ڈنڈے مارنے کی ان کو پکڑنے کی ان کو اٹھانے کی ان پر الزامات لگانے کی ضرورت ہے دیکھیں بڑی تکلیف کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا سامنے والا جو ایف سی ایل کار ہو وہ بھی میرا اپنا ہے جو بلوچ ہوئی وہ بھی میرا اپنا ہے جو بلوچ ہوئی وہ بھی میرا اپنا ہے تو میرے لیے ایز پاکستانی بڑی تکلیف کی صورتحال ہوتی ہے کہ میں کس کو کہوں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں مارنے والا بھی میرا ہے مرنے والا بھی میرا ہے احتجاج کرنے والا بھی میرا ہے سزا دینے والا بھی میرا ہے پکڑنے والا بھی میرا ہے پکڑ جانے والا بھی میرا اپنا ہے تو میں کیا کروں میں کس سے کہوں یہ اپنے درد اپنا دکھ اپنی تکلیف میں یہ کس سے کہوں ہمیں اس کا سیاسی حل نکالنا پڑے گا ہمیں اس چیز کے خیال کرنا پڑے گا کہ گواہدر میں ان نیچرل پاپولیشن نہ بڑھ جائے ٹھیک ہے آپ بارڈر پر سیکیورٹی کے اچھے انتظامات کریں اس منگلنگ کو روکیں اس پر کوئی منع آپ کو نہیں کرتا لیکن آپ ان کوالٹر نیٹیو بھی کچھ نہ کچھ روزکار موئیہ کریں ان کے لیے کوئی ایسی چیز کریں انڈسٹری لگائیں زرات فیشنگ جہاں جہاں علاقے کے حساب سے ہو جوپس کارپورٹ سیکٹر تجارت لیگل لائز تجارت ہو تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے تو بلوچستان کے ایشیوز حل نہیں ہوئیں گے ایک دن میں یہ حل نہیں ہو سکتے بلوچستان کے کئی دیاہیوں پر موئید ایشیوز ہیں اور وہ بڑھتے جارے ہیں ظاہر ہے دشمن کو بھی موقع ملتا ہے بلوچستان پر کھیلنے کا تو ہمیں اس کو موقع نہیں دینا ہے جو ہمارے اپنے ان کو ناراض نہیں کرنا ان کو گصہ نہیں کرنا ہے ان کو منانا ہے ان کو پیار کرنا ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے بلوچستان کے لوگوں پر وہ ہمارے اپنے ہیں وہ گدار نہیں ہیں وہ دشمن نہیں ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں ہمیں ان پر سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے پورا سندھ آپ کے ساتھ ہے پورا پنجاب پورا خیبر پکتن کا کشمیر گلگت بلکستان ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کوئی آپ سے الگ نہیں ہے آپ کے جو ایشیوز ہیں وہ ہم سب کے ایشیوز ہیں جیسا بلوچستان کے لوگ کہیں گے ویسا ہی ہوگا اور اب تو جمہوری حکومت بھی اے فارم ہو چکی ہے تو اب تو یہ مسئلے نہیں ہونے چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح کی کوئیلیشن گورنمنٹ بنی ہے اگر بہت زیادہ نہیں تو بھی شاید تھوڑا بہت بلوچستان کے زخموں پر اگر مرم نہیں بھی رکھا جاتا تو کم از کم نمک چھڑکنا چھوڑ دیں ان کو تنگ کرنا چھوڑ دیں ان کو آپ دوائیاں نہ دیں آپ علاج نہ دیں آپ تعلیم نہ دیں روڈ رستے نہ دیں روزکار نہ دیں لیکن کم سے کم سلامتی کی زمانت تو ان کو دے دیں یہ تو ان کا حق ہے چند سانسیں تو ان کو جی لینے دیں یہ تو ان کا حق ہے ان کو زندہ تو رہنے دیں یہ تو ان کا حق ہے کم از کم ان کو اس بلوچستان کی مٹی میں مرنے کا تو حق دے دیں ان کو قبر بنانے کا بلوچستان میں حق دے دیں ان کو زندہ رہنے کا بلوچستان میں حق دے دیں ان کو بلوچستان کی ہواوں میں سانس لینے کا حق دے دیں یہ حق تو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی دنیا کا کوئی قانون نہیں چھین سکتا تو یہ ساری باتیں ہیں آپ کو اس حوالے سے جو بھی پروگرام میں اچھا لگائے برا لگائے جو بھی آپ کو جیسے بھی آپ کی رائے ہے وہ دے جیے گا میرا تھوڑا دل گمکین ہو چکا اس لیے میں ڈیٹیل میں بات آپ سے نہیں کر پا رہا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دے گھنٹی کا بٹن اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ